ایک بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے ممبئی کے دہیسر علاقے سے جہاں ایک نابالک لڑکی کو آپہرن کر اسے بینگلوری لے جائے جا رہا تھا لیکن دہیسر پولیس کی سکریتہ اور سترکتہ کے چلتے کتھت آپہرن کرتاؤں کو کھپولی کے پاس گرفتار کر لیا گیا اور آپہرن کی گئی نابالک کو پولیس نے ساکوشل بچا لیا لیکن گوڑ کرنے والی بات یہ ہے کہ آپہرن کی گئی نابالک بچی کو پولیس نے جب میڈیکل کے لیے بھیجا تو کئی چوکانے والے کھلا سے سامنے آئے ہیں نابالک بچی کا میڈیکل کرنے والے ڈاکٹر کو یہ پتا چلا کہ کتھت نابالک چھے مہینے کی گربھوتی ہے جس کے بعد معاملے کی گم بھیڑتا کو دیکھتے ہوئے پولیس نے جانچ کی تو پتا چلا کہ کتھت نابالک کا پریمی بینگلورو میں تھا جس کے پاس کتھت نابالک ایک پہچان کے یوک کے ساتھ وی آر ٹرولز کی بس سے جا رہی تھی پولیس کو یہ بھی پتا چلا کہ بینگلورو میں رہنے والے نابالک کے پریمی کے ساتھ اس کے پریم سمبند تھے ساتھ ساتھ پولیس نے کھلاسہ کیا ہے کہ نابالک لڑکے کے لڑکی کے پریمی کا ایک ساتھی ہے جس نے کتھت نابالک سے جبرن سمبند بنائے تھے پولیس نے دونوں اروپیوں کو گرفتار کیا ممبئی سے اور اس کے بعد دہیسر پولیس کی ایک ٹیم بینگلورو گئی اور وہاں سے کتھت نابالک کے پریمی کو بھی گرفتار کر ممبئی لے آئی کتھت نابالک لڑکی کی ماں نے دہیسر پولیس ٹیشن میں اپنے بیٹی کے اپہرن ہونے کی شکایت درج کروائی تھی لیکن پولیس نے جب کتھت نابالک کو حراست میں لیا تو ساری سچائی سامنے آئی وہ اپنے مند سے اپنے پریمی سے ملنے کے لیے بینگلورو جا رہی تھی اس کے لیے وہ اپنے گھر سے بھاگی تھی نہ کی اس کا کسی نے اپہرن کیا تھا دہیسر پولیس نے نابالک لڑکی کے موبائل نمبر کے سی ڈی آر نکال کر اس کو ٹریس کیا جس میں اس کا لوکیشن کھپولی ٹول ناکہ کے پاس ملا جس کے بعد کھپولی پولیس کی مدد سے دہیسر پولیس نے کتھت آروپیوں کو گرفتار کر لیا اور نابالک لڑکی کو لے کر اسے ممبئی لے آئی گرفتار کیے گئے آروپیوں کے نام ہیں ان تینوں آروپیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کتھت طور پر اتنے شاطر ہیں کہ انہوں نے کئی عرصے سے نابالک لڑکی کو اپنے جھانسے میں لے کر اسے اپنی حوض کا شکار بنایا لیکن کہتے ہیں نا کہ پاپ کا گھڑا جب بھر جاتا ہے تو اسے ایک دن فوٹنا ہی ہوتا ہے فیلحال ماملے کی جانس جاری ہے تاریخ انیس سات دوہزار اکیس کو ایک مہلے مہلے نے اپنا ایک پولیس نے آکے کمپلینڈ دیا کہ ان کی ساڑھے سترہ سال کی نابالک لڑکی ہو گئی ہے اس کے مطابق تراند پولیس سیشن میں کیس ریشٹر کر دیا ہے اس کے بعد وہ لڑکی کا موبائل نمبر پہ سی ڈی آر سی ڈی آر نکال کے لڑکی کا کہاں گئی ہے کدھر گئی ہے وہ کہاں تو پتا چلا ہے کہ وہ اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ بوائی فرینڈ وہ بینگلور میں لیتا تھا تو اس کے وہاں گئی ہے ایک آجمی کو لے کے ادھر سے مدد کرنے کے لیے تو اس کو تورا ہمارے گھنے انویشن کے ٹیم ایپی ایٹوٹا ور ٹیم تو تورا روانہ کر کے اپنا کھپولیس سے بس چلتے بس سے ڈی آر ٹرائیول کے بس سے اس کو تابے میں لی لیا تابے میں لینے کے بعد چھوکی میں آکے ان کو انکواری کیا تو لڑکی نے بتایا ہے کہ ان کا بوائی فرینڈ جو ہے پہلے دو سال سے ان کا سمند چل رہا ہے تو وہ بینگلور میں تھا ان کے لیے وہ جا رہے تھے گھر سے بھاگ کے اور اور وہ لڑکی نے ڈیٹیل بتایا ہے کہ اور اور ایک آدمی نے اس کے ساتھ سمند سمند رکھا ہے جو بردستی کیا ہے اس کا منام لیا تو اس کو بھی پکڑ کے لے کے آئے وہ کیس میں اس کو بند کیا ڈیٹیل بتایا ہے